السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریہ سنگے ہیں دوستو آج کی سیڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایم سی ایکس ورک کے بارے میں اگر آپ اس کو جوین کرنا چاہتے ہیں یا اس کے لئے آپ جوین کر چکے ہیں تو اس کی اصل حقیقت بتاؤں گا اس کے پلانز کیا ہیں اس سے کیسے ارننگ ہوتی ہے ارننگ ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو آپ کتنی ارننگ کر سکتے ہیں آج کی سیڈیو میں مکمل میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یوٹیوب کے اندر میرے چین کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں بیل کے ایکن کو پریس کرنا ہے لیکن دوستو کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا انسٹاگرام کا یوز کر کے ٹویٹر کا یوز کر کے فیس بک کا استعمال کر کے آپ لوگ پیسہ کیسے کما سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے لوگوں نے بہت اچھا ریسپانس دیا اور لوگوں نے پیسے کمایا بھی ہیں تو میں بھی کما رہا ہوں آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو ضرور بارش کرنا ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ان کا اپلیکیشن اوپن کیا ہوا ہے جس میں آپ ویب سائٹ ان کی دکھائی دیتی ہے ایجنڈ انوائیٹ ریچار سب چیزیں دکھائی دیتی ہیں لیکن دوستو پہلا سوال یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم انوائیٹ کر کے پیسے کما لیں گے یعنی کہتے ہیں کہ ایک انوائیٹ کرنے کے تیسری روپے ملتے ہیں آپ جتنا انوائیٹ کریں گے آپ کو ایک بندے کے تیس تیس روپے ملتے جاتے ہیں تو دوستو یہ بات غلط ہے دوسری بات لوگ کہتے ہیں کہ ڈیلی کے تیس تیس روپے فری کے اندر آپ کما سکتے ہیں تو دوستو یہ بات بھی غلط ہے تو میں آپ کو بتاؤں ان کا دراصل وی اے پی خریدنے ہوتے ہیں وی اے پی کے اندر آپ کو ارننگ ہوتی ہے لیکن دوستو اس کی پرمنٹلی گرنٹی نہیں ہے تو سب سے پہلے جب بندہ اس کے اندر اکانٹ بناتا ہے تو اس کو تین سو روپے فری کے اندر مل جاتے ہیں تو وہ دراصل یوں ہوتا ہے کہ تین سو روپے اس کے پاس پڑے ہوتے ہیں اور اس کو سات دن جو ہے تیس ڈیلی کے جو ہے ایک ٹاسک ملتا ہے جس کی پرائس تیس تیس سو روپے ہوتی ہے روزانہ کے تیس تیس سو روپے اس کو ارننگ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چھ سو روپے اس کا ہو جاتا ہے چھ سو روپے ہونے کے بعد وہ پانچ سو پر دوسرا وی اے پی خریدتا ہے جب دوسرا وی اے پی وہ پانچ سو روپے خریدتا ہے تو اس کے ایڈنگ بلکل بند ہو جاتی ہے ٹاسک کے اندر آئیں تو اس کے سامنے جو ہے ایک ٹاسک کی پرائیس دے وہ پچاس رپے شو ہوتی ہے دوسری ٹاسک کی پرائیس پچاس رپے یعنی ڈیلی کا سور پہ وہ کہتے ہیں آپ کما سکتے ہیں لیکن دراصل حقیقت یہ ہے کہ جب وی اے پی کے اندر آئیں تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک سور پہ آپ کو ڈیلی کا ملے گا ٹھیک ہے دو ٹاسک ہوں گے ٹھیک ہے ایک دن کے اندر وہ کہتے ہیں اس سے ارننگ کرنے کے لیے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر دو ہزار پہ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے یعنی دو ہزار کا آپ کو ہر حالت میں ریچارج کرنا پڑے گا یعنی بغیر انویسمنٹ کے آپ اس سے بلکل بھی ارننگ نہیں کر پاؤ گے ٹھیک ہے یعنی جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ فریق کے اندر ارننگ کریں گے تو وہ غلط سوچ رہے ہیں ان کو دو ہزار پہ کا ریچارج کرنا پڑے گا اس کے بعد ان کو ارننگ ہوگی لیکن دوستو یاد رکھیں کوئی بھی کمپنی ہے کوئی بھی ویب سائٹ ہوتی ہے تو وہ بھاگنے کے لیے ہی بنائی جاتی ہے یعنی جو بھی ویب سائٹ آتی ہے اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہوتی کبھی بھی بھاگ جائے یعنی آج آپ نے اس میں انویسمنٹ کی ہے تو آپ لوگ کل سوچیں گے کہ ہم یہاں سے ہزاروں ڈالر کمالیں گے لیکن ہو سکتا وہ رات کو بھاگ جائے اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہوتی تو دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو انوائٹ کر کے لوگوں سے پیسہ کمائیں گے ہم جتنے انوائٹ کریں گے ہمیں اتنے ڈالر ملیں اتنے پیسے ملیں گے یعنی ایک بندے کے تیس تیس سر پر تیس تیس سر پر ملیں گے تو یہ بات ان کی غلط ہے جب کوئی بندہ فرسٹ جوائن کرتا ہے تو اس کو تین سو روپے ایڈوانس مل جاتا ہے اس کے بعد اس کو ڈیلی کے تیس سر پر کا ٹاسک ملتا ہے لیکن دوستو اس کو صرف اور صرف سات دن کے لیے ملتے ہیں اس کے بعد دوستو جب وہ بندہ دوسرا وی ای پی خرید لیتا ہے جب اس کے چھے سو روپے ہو جاتے ہیں تو وہ ٹاسک بند ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹاسک بند ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں دوسرا وی ای پی خریدیں یعنی پانچ سو روپے اس کی پرائس ہے چھے سو روپے آپ کے ایک آنڈ میں ہوتا ہے پانچ سو روپے سے وی ای پی خریدتے ہیں پانچ سو سے وی ای پی خریدنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈیلی کا سو روپے ملے گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے اکانڈ میں دو ہزار روپے کا بیلنس ہونا ضروری ہے لیکن دوستو جب آپ دوسرے وی ای پی بیعہ کر لیتے ہیں تو آپ صرف اور صرف دس لوگوں کو جوین کروا سکتے ہیں اس کے بعد جتنے بھی جوین کرائیں گے آپ کو ان کی ارنگ نہیں ملے گی یعنی آپ اس سے دو سو روپے ٹوٹل ارنگ کر سکتے ہیں دوسرے وی ای پی کے اندر دو سو سے تین سو ارنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ انکم نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس سے ارنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ریچارج کرنا ہوگا ریچارج کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر جو بھی مسئلہ ہے آپ یہاں پر اماؤنٹ لکھ سکتے ہیں کم فارم پیمنٹ پر کلک کر کے آگے ان کا نمبر آئے گا آپ وہاں پر نمبر لکھ دیں گے ٹھیک ہے وہ ٹرزیکشن ایڈی جو آپ کو ملے گی وہ آپ نے اس میں لکھ دینی ہے تو اس طریقے سے آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں لیکن دوسروں جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اس میں ہم فری کے اندر ارنگ کریں گے یا ہم یہاں پر لوگوں کو انوائٹ کر کے ارنگ کریں گے تو وہ لوگ جو ہے وہ غلط سوچ رہے ہیں ان کی سوچ غلط ہے تو یہ دو طریقے تھے جو لوگ زیادہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس سے ایسے فری میں ارنگ کریں گے اگر آپ ارنگ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو انویسمنٹ کرنے پڑے گی ویداؤڈ انویسمنٹ آپ اس سے ارنگ نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے دوستو یہاں پر جو کارٹون بنا ہوا ہے اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ان کے ٹیلی گرام گروپ آ جاتا ہے وٹسپ گروپ آ جاتا ہے اس پر آپ کلک کرو گے تو آپ ان کے وٹسپ گروپ کو جو ہے وہ جوئن کر سکتے ہیں میں نے بھی جوئن کیا ہوا ہے آپ ان کی ہر ایک بات کو ہر ایک چال کو سمجھ سکتے ہیں تو دوستو اس کی بلکل بھی گرانٹی نہیں ہے اگر کوئی بندہ اس میں ارنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے سر پہ کریں اپنی ذمہ داری پہ کریں اس کا پیسہ جو ہے اگر غیب ہو جاتا ہے تو اس میں کسی قسم کی ہماری بلکل بھی ذمہ داری نہیں ہے تو دوستو اگر آپ لوگ اس سے امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی اور آپ سمجھ گیا ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور میں نے آج کی اس ویڈیو میں کہا کہا آپ بلکل سمجھ گیا ہوں گے دوستو امید ہے ویڈیو پسند ہے یہ ویڈیو پسند ہے یہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ میں بیل کے ایکن کو دبا دیں